بارڈ نے کیول بھارت میں نہیں بلکہ چین میں کہرمچا رکھا ہے تیز بارش اور بارڈ کی وجہ سے چین کے جیانکشی پرانت میں حالات بناشکاری ہے پورا پرانت اندرو بارڈ کے پانی کی چپیٹ میں ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جیانکشی پرانت میں آئی بھیشن بارڈ سے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ پر بھاوت ہوئے ہیں دمیتری مراتوو نے پرسکار کی نیلامی سے ملنے والی پانچ لاکھ ڈالر کی نگت راشی پرمارت کے لیے دان کرنے کی گوشنا کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ راشی سیدھے یونیسیف کو جائے گی نیلامی سماپت ہونے کے تدکال بعد یونیسیف نے کہا کہ اسے راشی پرابت ہو گئی ہے روس کے پترکار دمیتری مراتوو نے شانتی کیلئے ملے اپنے نوبل پرسکار کی یوکرین کے بچوں کی مدد کیلئے دھن جھٹانے کیلئے نیلامی کر دی ہے یہ پرسکار سوموار رات کو دس دشملہ پیتس کروڑ ڈالر میں بکا نیلامی سے ملنے والی دھنراشی کا استعمال یوکرین میں یود سے وستاپت ہوئے بچوں کے کلیان خرچ میں ہوگا پہلی بار فرانس میں اس طرح کی ریسرچ بڑے لیول پر کی گئی ہے جس میں 18 سے 75 ورش کی عمر کے 1,86,460 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ریسرچ کے مطابق لوگوں کو سننے میں سمسیا ان کی لائسٹائل, سوشل آئسولیشن, ڈپریشن اور تیز آواز میں میوزک کے سمپرک میں آنے کے کارن ہو رہی ہے روس اور یوکرین کی بیچ جنگ قریب چار مہینے سے جاری ہے منگلوار کو جنگ کے 108 دن یوکرین کی ویوسینا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس کی ایک مسائل, دو ڈرون اور دو گولہ بارود ڈیپو نشٹ کر دیے ہیں یوکرین ایئر فورس نے فیس بک پر اس کی جانکاری شیئر کی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایئر فورس نے کیو میں دو ڈرون کو مار گرایا ہے منسونی طوفان اور لگتار ہوتی بارش نے پورے بانگلہ دیش کو چپیٹ میں لے لیا ہے باڑ میں اب تک 32 لوگوں کی موت کی خبر ہے قریب 90 لاکھ لوگ گھروں میں پانی گھسنے اور سامان نشٹ ہونے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں بانگلہ دیش کی سینہ اسکھانی پرشاسن کے ساتھ مل کر جگہ جگہ فسے ہوئے لوگوں کو نکالنے اور راحت کاری میں جھٹی ہوئی ہے دیش میں کورونا کی ماملے ایک بار پھر سے بڑھنے لگے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کورونا وائرس کے 12,249 نئے ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ 9862 کورونا سنکرمیت ٹھیک ہوئے ہیں وہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 13 سنکرمیتوں کی موت ہو چکی ہے بتا دیں کہ ابھی تک دیش میں 81,687 ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا ہے وہیں دیش میں آپ تک کورونا سے 4 کروڑ 27,25,055 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں مہراشتر میں چل رہے سیاسی سنکٹ کی بیچ راجپال بھگت سنگھ کوشیاری کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں کورونا کے لکشن دیکھنے کے بعد راجپال بھگت سنگھ کوشیاری کو ایچین ریلائنز اسپتال میں بھڑتی کر آیا گیا ہے مہان کلکار امریش پوری کا آج جنم دن ہے 22 جن 1932 کو پنجاب کے نوان شہر میں جن میں امریش پوری فلمی دنیا کی جانی مانی ہستی رہے ہیں عمر 49 سال ہو چلی تھی نوکری میں یہی کوئی 20 سال کا وقت گزر گیا تھا اس میں ترقی بھی ہو چکی تھی لیکن فلموں کا سفر شروع ہوا تو جھٹکے میں نوکری کو الودا کہہ دیا انہی کا مشہور ڈائلوگ پھر ڈانگ کبھی رونگ نہیں ہوتا سو ان کا یہ فیصلہ بھی رائٹ ثابت ہوا بھردی شیئر بازار نے آج دو دن سے جاری بڑھت کو گبا دیا ہے آئی ٹی میٹل سیکٹر جیسے خراں پردرشن سے سین سیکس 500 انکھ سے زیادہ لڑھا گیا ہے نفٹی میں بھی شروعات سے ہی کمزوری دیکھی گئی اور 15500 سے نیچے آ گیا تازہ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں جیسر تائنس اور ساتھی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی